امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکت کا بٹن ضرور پیس کر لیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ضرور ملتا رہے ناظرین آزر ہوں ایک اور نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ایک اور پروڈکٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں ایک اور میڈیسن کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جس میڈیسن کے بارے میں آپ گبتاؤں گا اس کا نام گیبیک ہے جو کہ گیٹس فارمسیوٹیکل کمنی کی ایک پروڈکٹ ہے اس کی کمپوزیشن یہ بات کروں تو اس میں موجود پریگابالین ہے یہ میڈیسن کس پرپس کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کے بینیفٹس کی ہیں اس کی ڈوزیج کی ہیں اور اس کے سائیڈ افیکٹس کی ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا ویڈیو میں میں آپ گبتاؤں گا کہ یہ میڈیسن آپ کس پرپس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی ڈوزیج کی ہیں اور اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں بیسکلی جو گیبیک کا ٹیبلٹ ہے پریگابالین جو فارملیشن ہے یہ پین کلر ٹیبلٹ میں شمار ہوتی ہے پین کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن یہ مختلف قسم کی پین کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ اس طرح کی پین کلر ٹیبلٹ نہیں ہے جیسا کہ آپ کسی بھی قسم کے پین ہو تو اس کے لیے آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں لیکن پریگابالین آپ کے جو نیروپیتھک قسم کے کوئی بھی اگر آپ کو احسابی درد ہے آپ کے حساب میں کسی قسم کی کمزوری ہے یا اس میں درد ہے یا کھچا ہو ہے تو اس کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو جسم میں کسی ایسی جگہ پر درد ہے یا آپ کے جسم میں کوئی ایسا درد ہے جو آپ نے انجیکشن اور پین کلر ٹیبلٹ استعمال کرنے کے علاوہ بھی آپ کو اگر اس میں آرام نہیں ہے یا اس میں درد سے آپ کو راحت محسوس نہیں ہو رہی تو ایسی کنڈیشن میں پریگابالین پریسکائب کی جاتی ہے یہ آپ کو دی آتی ہے پین کلر کے طور پر پین سے راحت کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے یہ انتہائی زیادہ افیکٹیو پروڈکٹ ہے پین کلر کے لیے نیروپیتھک قسم کی کوئی بھی اگر آپ کو بیماری ہے آپ کے کوئی پٹھوں میں کھچاؤ ہے آپ کے جوڑوں میں درد ہے آپ کو جوائنٹس پین ہے آپ کے پٹھوں میں کسی قسم کا کوئی بھی پین ہے تو اس کے لیے یہ انتہائی زیادہ افیکٹیو ہے پٹھوں کے کھچاؤ میں پٹھوں کے گھیپ میں یعنی جب آپ کو پٹھوں کی اگر تکدانہ خاصتہ تکلیف ہو جائے تو یہ انتہائی زیادہ مشکل کنڈیشن ہوتی ہے پیشنٹ کے لیے مریض کے لیے ایسی کنڈیشن میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بہت زیادہ محال ہو جاتا ہے پیشنٹ زیادہ دیر تک نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ وہ کچھ کھا سکتا ہے پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے اس میں خون کی کمی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے اس کی بڈی بہت زیادہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی بڈی میں کافی زیادہ پین رہتا ہے اسی کنڈیشن میں آپ پریگیبلین کا استعمال کر سکتے ہیں انتہائی زیادہ افیکٹو پروڈکٹ ہے پتھوں کے کھچاؤں میں پتھوں کے درد کے لئے بہت زیادہ افیکٹو ہے یہ اس کے علاوہ گے بیکا ٹیبلٹ Team کی کنڈیشن میں استعمال کی جاتی ہے یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں پیشنڈ کے پتھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے پیشنڈ کے گردن میں کھچاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی کونے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے جوائنٹس میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے باڈی کے کسی بھی جوائنٹس میں اس کو درد ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس کے استعمال کروایا جاتا ہے یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں پیشنٹ کے مکمل باڈی میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ڈائیویٹک پیشنٹ ہوتے ہیں یعنی جو شگر والے مریض ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے پٹھوں کو کھچاؤں ان کا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے جوائنٹس میں پین ہونا شروع ہو جاتی ہے شکر کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسے پیشنٹ کو پھر پریگیبلین پریسکائب کی جاتی ہے تو ایسے کنڈیشن میں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں ان کے پٹھوں میں کھچاؤں ہونا شروع ہو جائے پٹھوں میں یا جوائنٹس میں درد ہونا شروع ہو جائے تو ان کو گیبی کا ٹیبلٹ کا پریسکائب کی جاتی ہے پریگیبلین کو اور ملٹینیشنل کمپنیوں میں منایتی ہیں لیکن گیبی کا جو گیٹس فارماسیٹیکل کمپنی کی ایک پروڈکٹ ہے یہ کافی زیادہ افیکٹیو ہے یہ بہت زیادہ پریسکائب کی جانے والی میڈیسن میں سے ایک ہے مرگی کے مریضوں کے لیے اس کو پریسکائب کی جاتا ہے مرگی کے مریضوں کو جب دورے پڑتے ہیں تو ان کی جسم میں شدید درد ہوتا ہے تو ان کو ایسی کنڈیشن میں اس کے استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ انزائٹی ڈسارٹر کی وجہ سے اگر آپ کسی پیشن کو کوئی انزائٹی کا مسئلہ ہے کسی وجہ سے وہ پرشان ہے یہ بے سکونی ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی اس کو یہ میڈیسن پریسکائب کی جاتی ہے یہ میڈیسن ہے ایسی کنڈیشن میں استعمال کی جاتی ہے جب آپ یہ آتھ پاؤں میں جلن محسوس ہو آپ یہ آتھ پاؤں میں درد ہونا شروع ہو جائے آپ کو آتھ پاؤں میں کسی قسم کا کوئی پین ہونا شروع ہو جائے تو ایسی کنڈیشن میں بھی پریسکائب کی استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی انتہائی زیادہ افیکٹیو اس کے علاوہ جو ڈرگ ایڈیٹس لوگ ہوتے ہیں یعنی جو لوگ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں نشہ کرتے ہیں جو لوگ جب وہ ان کو جو ان کا نشہ ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں نشہ کرتے ہیں جو جب وہ ان کو نہیں ملتی ہے تو اس کے بعد ان کی جسم میں جب وہ نشہ اتر جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی باڈی میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے ان کے جسم میں بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر تو بارہ ڈرگز کے رمائل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے لینے کے بعد ان کو بیچے نہیں اور سکون محسوس ہوتا ہے وہ لینے کے بعد لیکن ایسی کنڈیشن میں بھی ان کو پریگیبلین پریسکائب کی جاتی ہے ایسی کنڈیشن میں وہ اس کے استعمال کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی یہ انتہائی زیادہ افیکٹیو پروڈکٹ ہے در سے راحت کے لئے بہت زیادہ افیکٹیو ایسی کنڈیشن میں اس کے استعمال کر سکتے ہیں باڈی میں کسی بھی جگہ کوئی بھی پہن ہو آپ کو ایسی تمام کنڈیشن میں جوڑوں پٹھوں میں کھچاؤ آپ کی جوائنٹس میں پہن ہو آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ یا اس کے علاوہ آپ کوئی باڈی میں کوئی اور جگہ پہن ہو تو ایسی کنڈیشن میں آپ پریگیبلین گیبی کا کا استعمال کر سکتے ہیں ان تمام کنڈیشن میں یہ انتہائی زیادہ افیکٹیو پروڈکٹ ہے اس کی ڈوزج کی بات کروں تو یہ مختلف میلی گرام میں آتی ہے پتیس پچاس پچھتر سو ڈیٹ سو تین سو میلی گرام تک یہ آتی ہے لیکن یہ مریض کی کیفیت مریض کی پیشنٹ کی حالت کو دیکھ کر اس کو پریسکرائب کیا جاتا ہے جتنی اس کی مقدار اس کو ضرورت ہوتی ہے اس ساب سے اس کو پریسکرائب کیا جاتا ہے اس کی اوورڈوز کی وجہ سے بھی کافی زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے لینے کی وجہ سے آپ کو سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اس کے لینے کی وجہ سے آپ کو بے سکونی ہو سکتی ہے آپ کو نین کی کمی ہو سکتی ہے بے چینی ہو سکتی ہے آپ کو آرٹ بیٹ تیز ہو سکتی ہے آپ کو میدے کا پرابلم ہو سکتا ہے آپ کے میدے میں درد ہونا شروع ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو موشن وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے پیٹ میں شدید درد ہو سکتا ہے آپ کے سر چکرا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی حافظے میں کمزوری ہو سکتی ہے آپ کی یاداشت میں کمی ہو سکتی ہے کافی سارے اس کے زیادہ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں اس میڈیسن کے لیکن سائیڈ افیکٹ بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں لیکن اگر جس پیشنٹ کو کسی بھی اس کنڈیشن میں کسی کسی میں کوئی پرابلوں ہو یہ ٹیبلٹ استعمال کرنے کی وجہ سے تو فورا اس کو ترک کر دے اس میڈیسن کے استعمال ایک ٹیبلٹ آپ روزانہ رات کو کھانے کے بعد سوتے وقت اس کے استعمال کریں تمام طرح میڈیسن آپ ڈاکٹر کے مشورت سے استعمال کریں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کو انفرمیشن دینا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں میں نے پریویس ویڈیو رائزک ساشے پر بنائی ہی تھی وہ میں پرازول پر کہ رائزک ساشے میں اور کیپسول میں کیا فرق ہے یہ کس پرپرز دور پر استعمال ہوتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہوگا یا لاسٹ بھی آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو کسی پروڈکٹ کے حوالے سے کسی میڈیسن کے حوالے سے کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے کمیٹس کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا خدا حافظ